اسلام علیکم گائیس کیسے ہیں مید ہے ٹک ٹاک ہوں گے آج ہم سیکھیں گے آٹ بریش کے بارے میں سو گائیس آگے پڑھنے اس پہلے مزید گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرپ کریں وڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستہ شیئر ضرور کریں پینل کو اپن کریں اور لیوری کے اندر آجائیں ارٹسٹک کے اندر آجائیں تو یہاں پہ دیکھیں چاک ہے پینٹ ہے اور اس کے علاوہ ایکوریٹیو کے اندر آ کر بھی دیکھیں تو یہاں پہ ڈیکوریٹیو بریش پینر یہ سب ہم یہاں پہ دیکھ رہے ہیں یہ سب آٹ بریش ہی کہلاتے ہیں ٹھیک ہے آپ کسی ایک کو یوں سیلیک کر لیں کسی کو بھی ٹھیک ہے اس کے بعد آپ بریش ٹول کو ایکٹیو کر کے یوں سٹوک لگائیں گے تو وہ جو ہے نا آپ کا آٹ بریش یعنی یہاں پہ بن جائے گا ٹھیک ہے اس طرح یہ دیکھیں آٹ بریش کا یہ کام ہے اسی طرح میں یہاں پہ اس طرح یہ لگاتا ہوں تو یہ آٹ بریش ہے بہت سارے آپ کو جو آنا جو لیبری کے اندر مل جائیں گے یہاں پہ وہ آپ پہ یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہاں پہ میں کلک کرتا ہوں اور یہ دیکھیں ویکٹر پیک کے اندر آ کر دیکھیں تو یہ ہے گرانچ بریش جو کہ ہم یہ اوپر دیکھیں کہ کیسے بناتے ہیں یہ بھی آٹ بریش میں ہی آتے ہیں جیسے یہ اس کے اوپر کلک کریں تو یہاں پہ آ جاتا ہے دوے کلک کریں اس کے اوپر تو یہاں پہ دیکھیں آٹ بریش آپشن کا جو پینل ہے ہمیں واضح ہو جاتا ہے ٹوٹری اس کے بارے میں سمجھیں گے ہم اس ویڈیو میں سو یہاں پہ میں کینسل کر دیتا ہوں اس کے علاوہ اور بھی لیبری کے اندر آپ ایکسپلور کر سکتے ہیں میج بریش کے اندر آ کر دیکھیں ڈیکوریٹیو اور بورڈر وغیرہ کے اندر بھی کچھ آپ کو یہ جو نہ مل جائیں گے آٹ بریش سو یہاں پہ میں اسے کلوز کر دیتا ہوں سو گائیز نیچے ہے میرے پاس ایک یہ شیپ ٹھیک ہے اسے ایسے ہی میں آٹ بریش بنا سکتا ہوں کیوں نہ اس کے اندر کوئی افیکٹ لگا دیں جیسے سٹائلیز کے اندر آ کر راؤں کھورنر یا پہ کوئی بھی ایسا لگا سکتا ہوں سکرپل لگا دیتا ہوں میں سٹوک کیوئے تھوڑی سی بڑھا دیتے ہیں سکس کر دیتا ہوں سپیس اس کے اندر لے آتے ہیں یہاں پہ ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں سپیس میں نے بڑھا دیا ہے ٹھیک ہے جی اس کے علاوہ آپ اوور لیپ ویلیو جو ہے یا پھر ویریشن ٹھیک ہے اور کچھ بھی ایسا آپ یہ سیٹ کر سکتے ہیں سو یہاں پہ میں نے اوکی کر دیا اور اسے اٹھا کر میں یہاں پہ لے جاؤں گا یہ اور یہاں پہ رکھوں گا آٹ بریش سکیٹر ہم لاس ویڈیو میں پڑھ چکے ہیں اوکی کر دوں گا سو یہ پینل ہمارے پاس ایسے آ چکا ہے اور یہاں پہ میں رکھوں گا سٹریچ ٹو فٹ ٹھیک ہے جی اسے کر دیتا ہوں یہاں پہ اوکی بعد میں دیکھیں گے سکیل پروپورشن کیا ہے اور سٹریچ بیٹون گائیڈ کیا ہے یہ بعد میں دیکھیں گے اور یہ ڈریکشن وغیرہ اب بعد میں سمجھتے ہیں اوکی کیا تو یہ بن گیا بریش ہمارا یہاں پہ یہ دیکھ سکتے ہیں اور اسے اٹھا کر میں سائیڈ پہ ہوں رکھ دیتا ہوں اور ڈی سلیک کرتے ہیں اس کے بعد بریش ٹول کو میں نے ایکٹیو کیا اور یہاں پہ ایسے سٹرک لگاؤں گا تو وہیل دیکھیں یہ ہمارے پاس اس طرح ورک کر رہا ہے ٹھیک ہے جی ہمارے پاس بریش سو گائز میں نے ایسے ایک سٹوک لیا تو دیکھیں اس میں یہ سٹرچ کر رہا ہے ٹھیک ہے یہ سٹوک اور اسے اگر میں اس طرح چینج کر دوں یعنی سکیل پروپورشن استعمال کروں تو پھر یہ سٹرچ نہیں کرے گا پھر وقت میں اسے کینسل کر دیتا ہوں اور ڈی سلیک کر کے تاکہ یہ سٹوک اور اس سٹوک میں فرق آ جائے سو یہاں میں سکیل پروپورشنل اسے سلیک کر لیتا ہوں ٹھیک ہے اور اس کے بعد اوکے کر دوں گا اور apply it to the stroke اب دیکھیں اس کے پر اس طرح میں نے یہ لیا تو یہ ہے ہمارے پاس جو سٹرچ نہیں ہوگا بلکہ ایسے ہی رہے گا یہ دیکھ سکیں آپ ٹھیک ہے یہ جو ورک کر رہا ہے یہ سٹرچ کے طور پر کر رہا ہے ٹھیک ہے کھچاؤ پیدا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ سٹرچ ہے اور یہاں پہ لی سلیکٹ رکھتے ہو اس کے پر دبل کلک کروں گا اور یہ سکیل پروپورشن یعنی بلکل جیسا سائز ہے ویسا ہی رہے گا ٹھیک ہے یہاں پہ پیچھے پریویو بھی چیک کر رہے ہیں یہ ہے ہمارے پاس سکیل پروپورشن اور یہ ہے سٹرچ ٹھیک ہے یہ فرق ہے ان دونوں کے اندر سو اس کے علاوہ گائز میرے پاس دو اوپر اور بھی شیفز ہیں ان کے اوپر apply کرتا ہوں میں اب یہ میرے پاس ایک flower design ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ میں سے لے آتا ہوں اور یہاں پہ رکھ دیتے ہیں art brush اس کے بعد اوکے اور یہاں پہ اسے میں سکیل پروپورشن رکھوں گا اور اسٹرچ جو ہے اس میں اسمال نہیں کروں گا direction اس کی یہی رکھنے والا ہوں اس کے بعد سمپل اوکے کر دوں گا اور یہ دیکھیں یہاں پہ flower design بن چکا اسے select رکھتا ہوں اور اس کے بعد یہاں پہ brush tool active رکھتے ہوئے یہاں پہ یہ اس طرح design بناتا ہی جاؤں گا ٹھیک ہے یہ بالکل stretch نہیں ہوگا ٹھیک ہے scale میں ہی رہیں گے ٹھیک ہے اس طرح یہ اور اگر آپ ایسے لگاتے ہیں تو پھر بھی یہ دیکھیں proportional میں ہی رہتا ہے اور جو stretch نہیں ہوتا اس میں تو control z کو میں نے press کیا اور اس کے علاوہ جو اوپر shape ہے میرے پاس یہ والی اسے سب سے پہلے میں اس طرح trace کر لیتا ہوں یہاں پہ میں نے click کیا اور یہاں پہ check کر لیتے ہیں تو یہ کچھ اس طرح کا بن چکی ہے shape جس کے اندر ہمیں یہ detail کم ہے tracing کیا ہے وہ بعد میں دیکھیں گے اور اس میں کیسے مزید detail نکالتے ہیں وہ بھی آنے والے ویڈیو میں چانچ جائیں گے سو اسے میں تھوڑا سے اس طرح چھوٹا کر لیتا ہوں اور اس طرح اسے یہاں پہ لیتا ہوں اور art brush کے پر click کر لیتا ہوں اس کے بعد OK یہاں پہ اسے میں کروں گا stretch to fit اور اس کے بعد OK کروں گا اب یہ دیکھیں یہ brush بن چکا ہے اور اس shape کو میں اوپر لے جاتا ہوں brush کرتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ اس shape کو ڈیس لیک کیا اس کے بعد یہاں پہ click رکھتے ہوئے یہ دیکھیں یہ ہے جی stretch کا کام اور اگر اسی brush کو میں یہاں پہ scale proportional کر دوں تو اس میں stretch والا جو کام ہے وہ بلکل ہی ختم ہو جاتا ہے یہ دیکھیں اس طرح یہ stretch ہوا ہے اس کے بعد اوکے اور مزید آپ کوئی بھی ایسی shape لیں تو یہ stretch ہی کرے گا آرائٹ یہ ٹھیک ہے کوئی بھی آپ ایسے line لے لیں دبارہ سے دیکھیں یہ ہے جی مرپ scale اور یہ stretch ٹھیک ہے جی اور next ہم جانیں گے stretch between guide یہ کیسے کام کرتا ہے یہ دیکھیں یہ ہے میرے پاس ایک دوسرا آٹ board جس کے اندر ایک dragon ہے ٹھیک ہے اور ایک ہے میرے پاس flower اسے میں یوں اٹھا کر یہاں لے جاتا ہوں اور یہاں پہ آٹ brushes کے بعد اوکے اور یہاں پہ استعمال کرنے والا ہوں guide کا ٹھیک ہے کیونکہ میں flower کو سکائل لائن کو یہاں پہ لے آتا ہوں نیچے جو ہے وہ stretch استعمال کرے گا ٹھیک direction اس کی یہ ہوگی آپ یہاں پہ چینج دی کر سکتے ہیں یعنی direction کا مطلب ہے یہ arrow ہے ٹھیک اس طرح چلے یا پھر اس طرح کوئی بھی آپ اپنے artwork کے حاص استعمال کر سکتے ہیں یہ رکھتے ہیں اور fill وقت یہاں پہ میں ok کر دیتا ہوں آپ دیکھیں یہ بن چکا ہے اس سیلیک کرتا ہوں brush tool cut کیا اور اس کے بعد آپ دیکھیں اوپر والا جو حصہ ہے وہ بلکو سیم ہی رہے گا کبھی stretch نہیں ہوگا ٹھیک ہے یہ دیکھ سکتے ہیں اور نیچے جو flower ہے وہ کچھ اس طرح جو ہے نا آپ بلکو نیچے والا جو سیس سی 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 ٹھیک ہے تو اس طرح گائز آپ اپنے کام کو مزیدار بنا سکتے ہیں اور یہاں پہ میرے پاس ایک dragon اس سے بھی اٹھا کر یہاں نہیں کرنا چاہتا یعنی وہ stretch میں آئے ٹھیک ہے یہ گائل میں نے یہاں پہ دی direction یہ رکھ لیتے ہیں اس کے بعد اوکے کر دوں گا آپ دیکھیں اور یہاں پہ میں بریش ٹول کو ایکٹیو کیا اور اس طرح میں یہ شے بنائی ٹھیک ہے تو دیکھیں اس طرح یہ گائز جو dragon ہے وہ بنے گا چلیں direction change کر لیتے ہیں اوپر کی طرف یعنی نیچے طرف لے آتے ہیں اور اس کے بعد اوکے اور apply and stroke اب دیکھیں یہ کچھ اس طرح بن چکا ctrl z کو میں نے پریس کیا یہاں پہ کلک کر drag کیا دیکھیں یہ dragon کی shape کچھ اس طرح ہمیں دکھائی دے رہی ہے اس طرح آپ یہ use کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اندر option کے حوالے سے flip کر ہو اور یہ ساتھ میں overlap مل جاتا ہے اور اس کے اوپر کر دیتے ہیں اور یہ دکھائی دے رہی ہے اور یہاں پہ دیکھ رہی ہے اب یہاں پہ overlap کارنر کی طرف فول کر سکتے ہیں یا پھر prevent کر سکتے ہیں یہ آپ کی مرضی ہے کسی اور shape کے پر آپ اس apply کر کے دیکھیں اور یہاں پہ اپشن ہے جی colorize method اگر آپ اس colorize کرنا چاہتے ہیں یہاں پہ دیکھ میں color change کروں گا تو یہ color change نہیں ہوگا اگر تینڈ shade hue shift کو select کریں گے تو پھر یہ color change کر پائے گا اگر آپ tint کا استعمال کرتے ہیں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں اب یہ tint ہے کیا یہاں پہ دیکھیں وینڈو منی کو پر کلک کریں اور color guide کو پر کلک کر دیں یہاں پہ دیکھیں کوئی بھی color select کر لیں چاہے یہ color میں select کر لیتا ہوں اور یہ دیکھیں یہ center میں یہاں پہ نظر آ رہا ہے اگر کسی color کے اندر آپ white color add کرتے جائیں گے تو مد 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 جائے اور اگر آپ کسی color black color add شروع کر دیں گے تو shade بن نا شروع ہو جائے گا ٹھیک جی آپ یہاں پہ مزید جو ہے یہ لیوری اور yes کی وہ explore کر سکتے ہیں اور بھی اچھے سے جانیں گے color guide کے بارے میں سو یہاں پہ میں ایسے منمائز کر دیتا ہوں یہ تھا مارے پاس تینڈ اور shade کا option جس کے اندر ہم color استعمال کر سکتے ہیں وہ سب اس میں ملتا ہے اور last جانیں گے ایک اور art board ہے میرے پاس یہ text کے اوپر اگر ہم art brush کو apply کرنا چاہیں تو وہ کیسے ہوگا سو یہاں پہ میں سے تھوڑا سا بڑھا دیتا ہوں center point اور type پہ click کروں گا اور اب یہاں پہ میں brushes کے اندر آکر یہاں پہ لیبری ہے کوئی بھی یہاں پہ art brush بنائے ہو apply کر سکتے ہیں جیسے یہ دیکھیں اس کے پر apply ہو جائے گا یہ اس طرح ہمیں نظر آئے گا اور یہ apply کروں تو کچھ اس طرح دکھائی دی رہا اور اس کے دی اور اس کے علاوہ آپ لیبری کے اندر آکر یہاں پہ مج brushes یا پھر ویکٹر پیک کے اندر آکر یہ crunch brushes کا استعمال بھی کر سکتے ہیں یہ پھلائی کریں گے اس ٹیکس کے اوپر کچھ چیز طرح دکھائی دی رہا اور یہاں پہ سٹوک بڑھا دیتے ہیں تین کر دیتا ہوں یا پھر وان ٹھیک رہے گا اس طرح بھی دیکھ سکتے ہیں آپ یہ پھلائی کر دیکھیں ٹھیک ٹیکس کو سلیک کیا اور یہ دیکھیں پھلائی ہو چکا ہے تو کچھ اس طرح یہ دکھائی دی رہا ہے اور آپ ایکس پھلور کر سکتے ہیں کو بھی اس طرح سیٹ کر سکتے ہیں اس کے پر یہ سب سے بہترین ہمیں نظر آ رہا ہے سو اس طرح آپ ان کو بنا سکتے ہیں یعنی ہارٹ بریش کو اور ٹیکس کے پر بھی اپلائی کر سکتے ہیں کسی بھی شیپ کے پر آپ اپلائی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ میں اس کے اوپر کلک کر لیتا ہوں تو یہ آئی ہو چکا ہے اور اس کے بعد کلک کیا تو یہ دیکھیں آرٹ بریش کے اندر وارٹر بریش کے طور پر یہ استعمال ہو رہا ہے اس کے بعد اوکی کیا اور یہ پہ دوبارہ کلک کر لیتا ہوں اور یہ پہ تینڈ کی وزائے میں ہیو شیفٹ رکھ لیتا ہوں اس کے بعد دیکھیں اپلائی اندر سٹوک کچھ اس طرح یہ دکھائی دی رہا اور یہ پہ کلر بھی چین کر سکتے ہیں کچھ اس دکھائی دی دی کیونکہ وہ مد گائیڈ کا استعمال کریں گے کیسے سٹریچ اور اس کے علاوہ پروپورشنل کا کیسے استعمال ہوتا ہے وہ سب آپ اس ویڈیو میں جان چکے ہیں سو گائز ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اور اگلی ویڈیو ہوگی انشاءاللہ بریسٹل بریش کے حوالے سے تب تک کے لیے اللہ حافظ